السلام علیکم ورحمت اللہ روزہ چھوڑنا کم جائز ہے؟ وہ کون کون سے عذر ہے کہ جب انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انشاءت فرماتے ہیں سورہ بقرہ سپارہ نمبر دو وَمَن كَانَ مَرِيزًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ دو ایسی صورتیں ہیں کہ جب روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ایک حالت مرض دوسرا سفر میں دونوں پر ڈیٹیل سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کوئی کس مرض کی مینہ پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور کس سفر کی مینہ پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دو صورتیں اور ہیں جب روزہ ہم بلکہ روزہ چھوڑنا ہے اس وقت تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے ایک صورت مرض وہ مرض اس مرض کا اعتبار کیا گیا ہے جس میں غالی مغمان ہو شک نہ ہو تھوڑا بہت غالی مغمان ہو پکا یقین ہو کہ اگر یہ روزہ رکھے گا ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا پھر اس کے مرض میں جو صحتیابی ہے وہ تاخیر ہو جائے گی اس کو ٹھیک ہونے میں دیر لگ جائے گی اس کا مرض بڑھ جائے گا یا اس کے صحتیاب ہونے میں تاخیر ہوگی اب ایسا نہیں ہے کہ سوڑھ ہلکا سا سر میں درد ہے نزلہ زکاہ میں دا روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو یہ کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی اگر یہ روزہ رکھ لے گا یہ رکھ لے گی تو اس کے نقصان ہو سکتا ہے اس کو اس کی جان کو نقصان ہے کہ کوئی دینی ڈاکٹر کہہ دے اس مرض کی بنا پر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں یہ نہیں چھوٹی موٹی بیماری روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو یاد رکھیں رمضان مبارک کا جس نے جائے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے رمضان کے روزے کے برابر اس کا سواب نہیں مل سکتا رمضان کے روزے کے سواب کے برابر نہیں وہ پہنچ سکتا یہ بات آپ کو سمجھا گی کہ مرض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن یاد رکھیں ایک مرض وہ برا ہوتا ہے کہ جو آرزی مرض ہے جیسا کہ بعض دفعہ ٹائفٹ بخار ہو جاتا ہے یا بعضوں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اب اس مرض کے اندر آپ کو فدیہ نہیں دینا بعد میں آپ کو اس کی قضا کرنی ہے جب آپ ٹھیک ہوگے اللہ نے آپ کو صحیح اس کی قضا کرنے ہی پڑے گی ایک مرض وہ والا ہوتا ہے جو دائمی مرض اس کو ٹھیک نہیں ہوتا جو بڑا آدمی ہے یہ دکٹر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا اب وہ اس کا فدیہ دے گا اس روزے کا فدیہ دے گا یہ دائمی مریض ہے اس کو ٹھیک نہیں ہو سکتا یاد ہے کہ اگر وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اس کی قضا کرنے پڑے گی بہرحال یہ مسئلہ یہ تھا اب نمبر دو جو مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے شریح حدود ہے جس کو قرآن نے بیان کیا او علا سفر اب سفر کس کا اعتبار ہے جیسا کہ ہمارا تعلق منجاب سے ہے اگر میں یہاں سے لاہور جاؤں گا یا کہ ہی اور جاؤں گا تو ہمارا جو سفر بنتا ہے وہ تھوڑا بنتا ہے چیلیس پچاس کلومیٹر تو میں مسافر اٹھالیس میل تقریبا سوہ ستتر کلومیٹر سوہ ستتر کلومیٹر اگر آپ کا سفر ہے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ مسافر ہو اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ہی آپ کو اختیار ہے کہ آپ روزہ رکھو یا روزہ ترک کر دو یہ آپ کو اختیار ہے ایسا نہیں کہ پچاس کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر سوہ ستتر کلومیٹر سے کم سفر ہے تو پھر آپ کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور آج کل کے اس دور کے اندر سفر تو سفر ہی نہیں ہے سفر تو پہلے ہوا کرتے تھے اوٹھوں پر سفر گھوڑے پر سفر پیدل سفر کیا کرتے تھے لیکن آج تو بندہ گھر میں بیٹھا ہے گاڑے میں بیٹھا ہے ایک بات ہے تو اس وجہ سے گاڑی اپنی ہے ہر چیز اپنی ہے اگر کوئی اس کو دکت نہیں ہے اگر شریح سفر ہے سوہ ستتر کلومیٹر تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے پرناہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں ایسا نہیں کہ تھوڑا چندور جارہا روزہ چھوڑ کے بیٹھے گا ایسی بات نہیں تو یہ دو عذر تھے اور حیز والی عورت روزہ نہیں رکھے گی نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھے گی ہاں اس کی بات میں قضاء کرے گی یہ تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا اور اس کا فیدیا کی طرح بنتا ہے ایک روزہ کا فیدیا وہ یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کے بنا اور دیکھیں کہ ایک صدقہ فطر کے طرح بن رہا ہے اسی اعتبار سے آپ کو یعنی کہ ایک روزہ کا ایک صدقہ فطر کے بنا اور فیدیا بنتا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو آپ یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں